ویلکم ڈو مائی شینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت آیا اوپر والے گرہ مقرم صور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران خان آج کا کمنٹ لکی بھائی ان بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ امران بھائی کیا ہم سردیوں میں کبوتروں کو دگے ہوئے چنے دے سکتے ہیں ہر بات کا اگر آپ کبوتر پال رہے ہونا تو یہ جو ہم ہر کمنٹ پر ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہر بات کا علم ہونا آپ کو بہت ضروری ہے ہر چیز کی جانکاری آپ کو ہونی ضروری ہے کہ کس ٹیم کیسے بچے پلتے ہیں کس ٹیم کو بوتروں میں کیا کنڈیشن آ جاتی ہے کس ٹیم کو بوتر بیمار ہوتا ہے کب ہم نے کیا کرنا ہے کب ہم نے جوڑا لگانا ہے کب نہیں لگانا ہے کب اڑانے ہیں کب نہیں اڑانے ہیں ہر چیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تب آپ کی چھت پر کوالٹی بنے گی کی کوالٹی ٹکے گی تو اسی لئے ہر ویڈیو کو دھیان سے سنا کریں لکی بھائی کا کمنٹ کبھی اچھا ہے کیوں کیوں کی بھیگے ہوئے چنے بہت سے لوگ بھاگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے چنے دے دیا بچہ بچ جائے گا کیونکہ چنہ طاقت ہو رہا تو ہوتا ہے ہر کچھ ہوتا ہے چنے گھلاو بچہ موٹا تکڑا پل جائے گا یا بیترین بچہ پلے گا چھولو سے ہر کوئی استاد کا کہنا بھی ہوتا ہے جاتا لوگ بھاگ یہ ہی کہتے ہیں کیچنے کھلاو بچے اچھے پلیں گے یہاں تک بات کچھ صحیح بھی ہے اور کہا جائے تو غلط بھی ہے وہ کیسے کیونکہ سردیوں میں دوستوں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے مان لو آپ کے گھر بچے پل رہے ہیں آپ بھگے ہوئے چنے کبوتروں کو دے رہے ہو ٹھیک کبوتر اگر ان چنوں کو کھا کر کے بچوں کو کھلا رہا ہے پھر تو ٹھیک نہیں تو بھائی نے جو کمنٹ میں کہا نا بلکل صاف صاف کیا ہم اپنے بچوں کو جو کبوتر پالتے ہیں انہیں ہم بھگے ہوئے چنے دے سکتے ہیں تو اس کی دو کنڈیشن ہے تو وہ کیا ایک کبوتر بچے پال رہا ہے ٹھیک ہے اور کبوتر اس کو دانے پورے پورا پوٹ اس کا فل نہیں کر پا رہا ہے ہلکا پوٹ رہ جاتا ہے تو اس میں آپ بھگے ہوئے چنے جو رات کے رکھے ہوئے صبح ہوگے تو فول کے موٹے ہو جاتے ہیں وہ چنے آپ دس سے پندرہ دے دو کافی ہے اس سے زیادہ دینے صحیح نہیں ہے دس سے پندرہ دے دو بہت ہے اور اس کے اوپر ہلکا سا پانچ احمد پانی دے دے آپ تو بچہ بہترین پلتا رہے گا اور اگلی کنڈیشن دیکھتا ہو گئی دوسری کنڈیشن یہ تو ماں باپ پال رہے تھے ایک ہوا کہ ماں باپ نے بچہ پانلہ چھوڑ دیا تقریباً لگا لوگ پر بغیرہ اس کے نکل آتے ہیں وہاں جا کر کہ کئی بار جوڑے سردیوں میں بچے کو دانا نہیں دے پاتے وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے وہ خود کمجور ہو جاتے ہیں کیوں ان کو دانا بھرکور مل نہیں پاتا سردیوں میں یا کوئی اور کنڈیشن ٹھن لگ گئی ان کو یا کئی طرح کی بیماری لگ جاتی ہے بچہ اتنا بڑا رہ جاتا ہے نہیں پال پاتے تو اس کو دھیان سے سمجھے آپ کیونکہ بچہ پانلہ ہے چنے اگر آپ بچے کو دے رہے ہو بچہ اگر فل تندرست ہے نچے کی ہڈی اس کی گول بھری ہوئی ہے ہڈی نہیں نکلی ہوئی ہے دھیان دے نا ہڈی نہیں نکلی ہوئی ہے تندرست بچہ ہے بھرا ہوا ہے پوری جان ہے اس کے اندر تو آپ بھیئے ہوئے چنے آپ پندرہ بیس یا پچیس چنے آپ جیسے بھی اس کو دے رہے ہو اگر باریک چنے ہوتے ہیں تو تیس پیتیس کی گنتی آپ کر سکتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے وہ پچہ رہا ہے اور اس میں آپ کو بار بار چیک بھی کرنا پڑے گا جیسے چنے دیئے تین یا چار گھنٹے کے بعد اس کو ہلکا سا دیکھنا پچہ دیئے یا ٹائٹ ہو رہا ہے تو ہلکا سا پانی دے دینا آپ نے پانچ ایمل یا اس کے پورٹ کے ساب سے دس ایمل جیسے بھی آپ نے دینا دیکھ کے تو پچہ لیے ٹھیک ہے نہیں تو یہ سردیوں میں چنے بھائیو دیان سے سن لے نا سردیوں میں چنے اگر بچہ ہلکا سا بھی تھنڈ مانا ہوا ہے تھنڈ مانا ہوا ہے بچہ ٹھیک ہے اگر اس کی ہڈی بھی نہیں نکلی ہوئی گول دیکھ رہا ہے ہڈی بھی نہیں نکلی ہوئی ایک تو ہڈی دور کی بات ہو گئی بچہ تھنڈ مان گیا پر فلا کے بیٹھا ہوا ہے اگر آپ نے گلتی سے بھی اسے چنے کھلا دیئے اور پانی پلا دیا اس میں نبی پرسنٹ بچہ جایا ہو جاتا ہے اور جو بچہ سردیوں میں سوکے میں آ رہا ہے ہلکا ہو گیا بلکل جان نہیں ہے اسے تو ویسے بھی نہیں دینے چاہیے ایسے کو تو ہمیشہ چنے کی جگہ روٹی کی گولیے بنائیں اور دے دی سب سے بڑھیا چیز ہے یہ یا پھر فیڈ آتی ہے کبوترو کی جیسے ہم نے بتا ہی تھی کرمیگ یا پھر اور کئی دلیا بغیرہ کھوٹ کے لوگ بھاگ پیس کے وہ بلا کے دیتے ہیں کئی طرح کی چیزیں بچوں کو پان لے کی جو یوٹیوب پر ویڈیو ڈالی ہوئے ہیں لوگ بھاگوں نے تو ہم نے صرف جو بھائی کا کمیٹر تھا اس کے پر صفحہ دینی نہیں نہیں تو ایسے تو ویڈیو بہت لمبی کر جائے گی سردیوں میں ہمیشہ ان باتوں کا دھیان لگنا بچہ اگر تندرست ہے تو تو آپ بھگے ہوئے چینے دے دو پل جائے گا اگر بچہ ہلکا سبھی ٹھن مان رہا ہے کھٹا ہو رہا بیٹھ رہا ہے تو آپ آج چینے دے دو گے وہ آج پچا لے گا کل پچا لے گا تیسرے دن ہلکا ڈھلا گئے گا چوتھے دن اور ڈھلا پانچ پہ دن ختم ایسا حقیقت میں ہوتا ہے بھائی ہمارے خود کے ساتھ ہوا جب ہمیں اتنی نولج نہیں تھی ہم بھی میرے ساتھ نے کہا دے چھولے دے چھولے بچے کے اندر دے چھولے پورٹ پھول ہوا رکھ دیا سبھی دیکھا مرا ہوا بھائی یہ کیا ہوا کیونکہ اس ٹیم ہمیں یہ کنڈیسن نہیں معلوم تھی کہ بچہ ہلکا ڈھلا ہو گیا سوست ہو گیا اور ماں باپ نہیں پال لے ہم نے سوچے چھولو ہم پال دیتے ساتھ نے کہا چھولے سے بچہ بچ جائے گا چھولو تو چھولے دے دو دے رہے اس کو چھولے پورٹ پھول ہوا پانی پلا دیا رکھ دیا صبح دیکھا مرا ہوا بڑا ہے یا صبح ہم نے دیکھا جا کے آدھے پچا لیا آدھے ہم نے پھر پانی دیا وہ انہیں شام تک بچا لیا جور لگا گئے ہم نے پھر اس دوبارہ پورٹ پھر پھول کر دیا آگلے دن مر گیا وہ بڑی مسکل سے تو اس نے پچائے تھے ہم نے پھر بھر دیئے تو آپ ایسی گلتی نہ کریں بچہ اگر تم درست ہے تو اکھلائے بننا رہنے دیں آپ دلیا بغیرہ کھوٹ کر دے یا جہاں تک ہو جو طریقہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر ماں باپ بچے کو ہلکا پال رہے ہیں تو آپ اس میں اگر ساتھ میں بچے کو چنے دیتے رہو گے اور جوڑے والے کبوتروں کو مکس دانا اور اس میں اگر کانے چنے یا چنے کی دال ہوگی تو کبوتروں کے اندر بھی پوری جان بنی رہے گے اور بچے بھی تندرست پھلیں گے آپ کے اور بچے پنوانے ہیں تو بچے پنوانے کے طریقے کی ویڈیو ہم نے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی وہ دیکھیں اور بچے تندرست پھلائیں تو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور بتانا